اللہ اس کے رسول کے سامنے بچائے رکھتے وہ تقدم نہیں کرتے ہر کام کرنے سے پہلے اللہ اس کے رسول سے پوچھ لیتے وہ صحابہ جنہوں نے یہ بات سنی دل کے اندر حلچل موجود ہے لیکن کوئی قدم نہیں اٹھایا دل اس حوالے سے مطمئن ہے کہ اس موقع پر جو کچھ کرنا ہوگا رسول اللہ موجود ہے خود ہی ہمیں بتائیں گے کیا ایسا کرو دل کے اندر اٹھنے والی آوازوں کو محمد رسولہ کی آواز سے بلند نہیں ہونے دیا دبائے رکھا ہے جو یہ رویہ اختیار کرتا ہے ان کے لئے کہا اور وہ جنہوں نے رویہ اختیار کیا تھا تو ان میں سے ایک کسی ایک رویہ کے وہ مستحق تھے اس لئے کہا اللہ علیکم القفر والفسوق والسیان اولئیک ہم الراشدون یہی لوگ دراصل ہدایت یافتہ ہیں یعنی جو تقدم نہیں کرتے جو رفع سوت کے مرتقب نہیں ہوتے آج کیا اللہ اس کے رسول کی باتیں ہمارے سامنے کتاب اللہ کی صورت میں قرآن حکیم بھی صورت میں موجود ہیں یا نہیں کیا محمد رسول اللہ کا عصوہ پورے کا پورا آحادیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے یا کہ نہیں کیا علماء اکرام نے جرہ و تعدیل کے علم کے ساتھ صحیح نکھار کے ساری آحادیث ہمارے سامنے نہیں رکھ دی تو ہر کام کرنے سے پہلے ہمارا فرض بنتا ہے اگر راشد بننا چاہتے ہیں تو پہلے اللہ اس کے رسول سے پوچھیں کتاب اللہ سے پوچھیں سنت متعرہ سے پوچھیں اپنی مرضی اپنی منشاہ سے کوئی کام نہ کریں ورنہ وہ فسق ہو جائے گا ورنہ وہ شاید کفر ہو جائے شاید وہ شرک ہو جائے کسی اور طرف ہم چلے جائیں ایک ہی رویہ ہے راشد کے لیے کہ اللہ اس کے رسول سے اللہ کے ان رسول تو تمہارے اندر موجود ہیں کتاب اللہ کی صورت میں بھی اور احادیث نبوی کی صورت میں بھی اور یہ جو کہا فضل من اللہ و نعم یہ سراسر اللہ کا فضل اور ان کا انعام ہے یہ جو رشد ملی ہے یہ جو ہدایت ملی ہے یہ اللہ کا فضل اور ان کا انعام ہے انعام ہوتا ہے جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا اصل مزدوری سے پلس جو خوش ہو کے دیا جاتا ہے وہ انعام ہے اللہ نے کہا یہ کام کرو ہم نے ویسا کر دیا کام کو بہت اچھے سی طریقے سے کیا تو اللہ راضی ہو جائیں گے ہم نے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو پوری آزادی دے دی ہے کہ وہ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ چاہے اچھا رستہ اختیار کریں یا برا رستہ اختیار کریں ہم نے ان کو دونوں رستے سکھا دیئے ہیں چاہے وہ شکر گزار بنیں چاہے اللہ کا کفر کرنے والے بنیں یہ اللہ نے بتا دیئے اور جو اصابنی آزاد مرضی کے ساتھ نیکی کے رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کا انعام یہ ہے جو ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے رستے ہم بنا دیتے ہیں اس کے رستے ہم سموار دیتے ہیں یہ رستے کا بنانا یہ رستے کا سموارنا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اللہ علیم ہے اللہ حکیم ہے اللہ جانتے ہیں کہ اس کو جب ازاد مرضی پر چھوڑا جائے گا دنیا کے اندر تو یہ نیکی کا رستہ اختیار کرے گا یا برائی کا رستہ اختیار کرے گا جب اللہ علیم جو فائل ان کے وزن پر علیم ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ نیکی کا رستہ اختیار کرے گا تو اللہ ان کے لیے پھر رشد لکھ دیتے ہیں ان کے لیے ہدایت لکھ دیتے ہیں اور یہ اللہ کی حکمت کا تقاضہ ہے اور اگر اللہ کا علیم ہونا یہ بتائے کہ یہ الٹا رستہ اپنی ازاد مرضی سے اختیار کرے گا تو پھر اللہ کی حکمت کا تقاضہ یہ ہے پھر اللہ ان کی رسیوں کو دراز کر دیتے ہیں وہ اندھیروں میں ہی بٹکتے رہتے ہیں ادھر ہی ٹامکٹویاں مارتے رہتے ہیں آئیے لوگو آؤ مل کر آج فیصلہ کریں کہ ہر ہر کام کرنے سے پہلے نہ کوئی کام چھوٹا ہوتا ہے نہ کوئی بڑا ہوتا ہے ہمارے روئیے اسے چھوٹا اور بڑا بناتے ہیں اور یہ کہنے والی حسطی اگر حکم دینے والی حسطی اللہ ہوں ان کے رسولوں کو کام چھوٹا رہے گا ہر ہر معاملے میں وہ چھوٹا ہو جنہیں ہم کہتے ہیں یا بڑا ہو وہ جب اللہ ان کے رسول کہا دے کہ یہ کرو تو وہ بڑا ہو جاتا ہے ہر ہر معاملے میں جب اللہ اس کے رسول کے ہم اطاق کرنے والے ہو جائیں گے ان سے پوچھ کر چلنے والے ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لیں گے اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے لیکن یہ میں نے پھر عرض کیا ہے یہ تو ہوگا اسی وقت جب ہم اپنی آزاد مرضی کے ساتھ نکی کے رستے کو خود اڈاپٹ کریں گے آئیے آج فیصلہ کر کے اٹھیں ہر کام کرنے سے پہلے اللہ اس کے رسول سے پوچھیں گے تقدم نہیں کریں گے رفع سوت کے مرتقب نہیں ہوں گے کتاب اللہ اور سنت مطارعہ سے پوچھ کر اپنے رستوں کا تعین کریں گے اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ مطارعہ سے پوچھیں گے